بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب چاہیے جبکہ پنجاب حکومت کو دیے گئے ریلیف پر بجلی کمپنیوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ ایک یونٹ کی غلطی بھی قابل برداشت نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی چوری ریاست اور عوام کے لیے برداشت کے قابل نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال چوری کے نقصانات کم ہو میپ کو ریجن میں پندرہ اشاریہ چھ فیصد بجلی چوری ہے اسے ختم کرنا حدف ہے بجلی چوری ختم کرنے پر کمپنیوں کو فری ہینڈ دیں گے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے اگزیکٹی بورڈ کے اجلاس کے شیڈیول جاری کر دیا گیا جبکہ پاکستانی حکام پور امید ہیں کہ ستمبر میں پاکستان کو پاکستان کو آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مل جائے گی آئی ایم ایف کے اگزیکٹی بورڈ کا چار ستمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے تاکہ بورڈ کے شیڈیول میں فی الحال پاکستان کے نام شامل نہیں ہے پاکستان وزارت خزانہ ستمبر میں آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے کرز پروگرام کی حتم منظوری کے لئے پورا امید ہے ذرائع کے مطابق حکومت چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بارہ ارب ڈالر کرز رول آور کرانے کے لئے متحریک ہے پاکستان نے سعودی عرب سے مزید ایک اشارہ دو ارب ڈالر کرز کے حصول کی درخواست بھی کی ہے نئے کرز کا مقصد دو ارب ڈالر کا فائنانسنگ گیپ پورا کرنا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کے ذمہ پہلے ہی پانچ ارب ڈالر کے کیش ڈیپوزٹس کی صورت میں سعودی کرز واجب الادا ہے پاکستان کے پاس چین کے چار ارب ڈالر اور یو اے ای کے تین ارب ڈالر کیش ڈیپوزٹس ہیں حکام وزارت خزانہ کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ چین سمیت چار ایشار یا پانچ ارب ڈالر کا کمرشل کرزہ اس کے علاوہ ہے وزیراعظم شباز شریف نے بلوچستان کے علاقے موساخیل میں مسافروں کو گاریوں سے اتار کر قتل کرنے کے دہشتگردانہ فیل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم شباز شریف نے موساخیل میں مسافر بس پر دہشتگرد حبلے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شہدہ کے لیے دعائی مغفرت کی اور شہدہ کے لوائکین کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی شباز شریف نے مقام انتظامیوں کو لوائکین سے مکمل تعبون اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت کرتے ہوئے قانون آفذ کرنے والا اداروں کو واقعی کی فوری تحقیقات کی ہدایت کی وزیراعظم شباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کسی بھی قسم کی دشتگردی قطن قبول نہیں موسیٰ کے الواقعے کے ذمہ دار دشتگردوں کو سزائے دی جائیں گی وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے مشیر ایکنامک این فائنانشل ریفارمز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے خزانہ ڈیوین کا بتانا ہے کہ مشیر ایکنامک این فائنانشل ریفارمز کے خواہش مند امیدواروں سے نو سیتمبر دوہزار چوبیس درخواستیں طلب کی گئی ہیں اور امیدواروں کو ہوتے کے لیے نیشنل جاب پورٹل کی ذریعہ آن لائن درخواست دینا ہوگی خزانہ ڈیوین کے مطابق کامیاب امیدوار کو سپیشل پروفیشنل پر سکیل ون کے برابر تنخواب ملے گی سپیشل پروفیشنل پر سکیل کی تنخواب پندرہ سے بیس راکھ روپے مقرر ہے جبکہ مشیر کی تکروری دو سال کے لیے ایک ناوک اور فائنانشل ریفارمز یونٹ میں کی جائے گی